ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے من میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں باری خبر میں دیکھیں بیہار کے 18 جلوں میں باریس اور بیجلی کا الارڈ تاپمان میں 3 سے 4 ڈگری کی ہوگی گرہ وڑ کئی جلوں میں چھائے ہیں بادل جہاں بیہار میں پچھلے کچھ دنوں سے مان سون پوری طرح سے اکٹیو ایسی لئے اچھی باریس دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا فائدہ سیدھے کسانوں کو مل رہا ہے آج موسم بیوانگ نے بیہار کے 18 جلوں کے لئے الارڈ جاری کیا ہے موسم بیوانگ نے باریس کے ساتھ بجرپات کا بھی آسنکہ جتائی ہے اس دوران تاپمان میں 3 سے 4 ڈگری کی گرہ وڑ ہوتے کی جا سکتی ہے موسم بیوانگ نے جن 18 جلوں کے لئے الارڈ جاری کیا گیا ہے ان میں پوروی چیمپارن پشتیمی چیمپارن گوپالگنج سیوان سارن ویسالی سمستیپور مجاپرپور دربنگا مدوبانی سیور ستامنی بھوجپور بکسر کیمور روحتاس اور انگاباد ارول سامل ہے ان جلوں میں بجرپات کی بھی آسنکہ ہے موسم بیوانگ نے لوگوں سے ساوزان رہنے کی اپیل کی ہے گھر سے بے بجہ باہر نہ نکلنے کی بھی سلا دی گئی ہے اکٹوبر بیہر کے 4 لاکھ چھاتراؤں کے لئے خسکبری اکٹوبر کے ان تک خاتے میں آئیں گے 25,000 روپی جیہاں انٹرپاس چھاتراؤں کے لئے خسکبری ہے انہیں ملنے والے پروسان راسے یعنی کہ 25,000 روپی اکٹوبر کے ان تک ان کے اکاؤنٹ میں ٹانسفر کر دیا جائے گا 2022 میں آرٹس، کومرس اور سائنس سنکھائے میں کول 5,25,887 چھاترہ سپل ہوئی ہے موکی منتری کنیا پروسانی وجنا کے تحت انٹرپیڈیٹ پاس ایسے چھاتراؤں کو پروسان راسے دی جاتی ہے جن کی سادھی نہیں ہوئی ہو اس سال قریب 4 لاکھ سے زیادہ چھاتراؤں کو یہ راسے دی جائے گی موکی منتری نیتیس کمار نے بڑا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیش میں گیر بھاجپائی سرکار بننے پر سبی پیچھڑے راجوں کو بیسیس درجہ دیا جائے گا بیہار میں نیشنل ڈیموکریٹیو الائنس کے لے کر الگ ہو کر نیتیس کمار نے مہا گڑبندن کے ساتھ جانے کا پیسلہ کیا تھا اس کے بعد سہوے لگتار کونگریس کے پورو ادچ راحل گانی سماجوادی پارڈی کے اکلیس یادو سمیت کئی بھی بکچی دلوں کی نتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں بیہار میں بھاجپا کو ستہ روڑ گڑبندن سے باہر کرنے کے بعد ہی اڑکلے لگائی جا رہی تھی کہ سیم نیتیس کمار پرادحان منتری پاد کے لیے دعویداری پیس کر سکتے ہیں حالانکہ وہ کود اس بات کو کھڑنن کر چکے ہیں بڑی خبر میں دیکھی پڑنا جو کو دیس میں ملا چوتھا استان نیشنال جو کانفرنس میں جاری کی گئی ایم ایڈی کی ریپورٹ جہاں پاتنا سہر کے سنجے گاندھی جیوی کودیان کو سینٹرل جو آتھورٹی کی اور سے بڑے چڑیا گھر کی سرینی میں دیس میں چوتھا رینک دیا گیا ہے سینٹرل جو آتھورٹی کی پرابندن پراباز سلطہ مولینکہ نے ریپورٹ دو جر بائیس میں پٹنا جو کو چوتھر پرتیسط اسکور کے ساتھ چوتھا رینک دیا گیا ہے آری خبر میں دیکھئے پرتی پاکچ میں چھے دینوں میں ستر کروڑ کا کاروبار اب تک تین لاکھ پینڈ دانی آ چکے ہیں گیا اس بار تین سو کروڑ روپیے کے بیجنس کے امید جہاں گیا میں پرتی پاکچ ملے کا ایوجن کیا جا رہا ہے اس دوران بیتے چھے دینوں میں قریب تین لاکھ پینڈ دانی گیا پہنچ چکے ہیں ایسے میں یہاں اب تک قریب ستر کروڑ کا کاروبار ہو چکا ہے ساتھ یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو یہ کاروبار پچیس ستمبر تک تین سو کروڑ روپیے تک بہنچ سکتا ہے پاری خبر میں دیکھئے تیجسوی کی تاج پیسی ابھی نہیں لالو یادو بھی رہیں گے آرجڑی سپریمو دس اکٹوبر کو ادخش کا چناؤ جہاں راجڑ سپریمو لالو پرسید یادو پھر سے پارڈی کے راشتی ادخش ہوں گے پارڈی کے راشتی ادھویسن میں ان کے نام پر بھی دیوت مہر لگے گی پارڈی کا راشتی ادھویسن نو سے دس اکٹوبر کو دلی میں ہوگا ادھر پارڈی کے پردیس ادخش کا چین کی ستمبر کو ہوگا پارڈی نے ابھی اس کے لئے ناموں کا چین نہیں کیا ہے حالانکہ اس کے کئی دعویدار ہیں ان میں بھودیو چودری عبدالباری صدقی پودھائی نرائن چودری اور سیام رجق کے نام سامل ہے جاگدانن سنگھ کو پھر سے کمان دینے پر بھی بیچار کیا جا رہا ہے پارڈی خبر میں دیکھئے سوسیل موڈی نے منتری راماناند یادو کے خلاب دائر کی منح کا مقدمہ سجا کے لئے کی اپیل جہاں بیہار میں نئے سرکار بننے کے بعد بی جی پی اور مہاگڑ بندن کے نیتاؤں کے بیچ آروپ ریتاروپ تیجے کوئی زن پہلے بی جی پی کا راج سبہ سانسد سوسیل کمار موڈی پر خانان ایوام بھتت منتری راماناند یادو نے لودی پور میں کرسچن سوسائٹی کے جامین کو لے کر آروپ لگایا تھا وہیں اب اس معاملے میں سوسیل موڈی نے منتری راماناند یادو کے خلاب منحانی کا مقدمہ دائر کر دیا ہے سانسد سوسیل کمار موڈی نے پٹنا کے موک نیائک دندہ دکاری کے کوڑ میں مانتری خانان ایوام بھتت منتری راماناند یادو کے خلاب بھارتی دن سہیتہ کی دھارہ چار سو نینانبی ایوام پانسو کے انترگاہ دمانہانی کا مقدمہ دائر کیا ہے اور کوڑ سے آگرہ کیا کہ منتری راماناند یادو کے ویروت گرپتاری کا وارڈ نیرگت کرو نے نیالے میں اپسیت کرا کر ٹرائل پرارم کیا جائے اور سجا دی جائے بیہار میں کلرک سہیت کئی پدو پر نکلی ہے ویکنسی 20 ستمبر سے آویدن پرکریہ ہوگی شروع مہاگڑ بندن کی سرکار بننے کے بعد روزگار کا موقع ایوام کو ملتا دیکھ رہا ہے کئی بیوہا کے طرف سے ویکنسی نہیں ہے اب کوڑ نے بھی ویوام کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا ہے راج کے جلانیالے میں کلرک اسٹینو گرافر کوڑ ریڈر اور اردالی کے چیتر سو بیرانبی پدو کے لیے سوچنا پرکاسیت ہو گئی ہے ان پدو کے لیے 20 ستمبر سے آن لائن کی پرکریہ شروع ہو جائے گی سیویل کوٹ میں ان پدو کے لیے آویدن 20 ستمبر سے 20 اکٹوبر تک لے جائیں گے آویدن کے لیے ویسیتر دسانردیس پٹنا جلانیالے کے ویب سائٹ www.districtecourt.government.in پٹنا پر دو سے تین دنوں میں اپلوڈ کر دیے جانے کی امید ہے باڑی قبر بیہار میں ساتوے چرن کے سکچک نیوجن میں ہوگا اور دیر چناو آچار سہنتہ کے وجہ سے لگے گا سمائے 22 اکٹوبر کے پہلے پرکریہ شروع کرنا مشکل جہاں بیہار میں ساتوے چرن کے سکچک نیوجن کا انتجار اور لمبا ہو سکتا ہے نگریہ نکائے چناو کی گھوسنا کے بعد اب 22 اکٹوبر تک چناو آچار سہنتہ لاغو ہے اسی وجہ سے ساتوے چرن کے سکچک بہالے میں اور بیلم ہو سکتا ہے دراصل سکچک بیباگ چاہتا ہے کہ سکچک نیوجن سے جوڑی تمام کھویوں کو دور کیا جائے اس کے لئے نمول ایار کی گئی ہے ساتھ ہی اسے ویت بیباگ کو بھیج دیا گیا ہے وہاں سے فائنال آنے کے بعد کیبینٹ کی سکرٹی کے لئے بھیجا جائے گا بیہار میں 22 اکٹوبر تک چناو آچار سہنتہ لاغو ہے نگر نکائے مہدبون نیوجن نکائے اور اسی کا چناو ہونا ہے حالانکہ نئے بہالے سینٹرلائز تارکے سے لی جانی ہے باڑی کبر میں دیکھے بیہار میں بھی گاڑیوں میں پیچھے بیٹھنے والوں کو لگانا ہوگا سیٹ بیلٹ نئے پورانی سبھی گاڑیوں پر لاغو ہوگا نیام جہاں چار پہ یہ واہن میں ڈرائیور کے بغل میں آگے بیٹھنے والوں کی ترج پر ہی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے والوں کو بھی سیٹ بیلٹ لگانا ہوگا کیندریا مانتری نیتن گھڑکاری کے گھوشنا کے بعد پریوہن بیبھاگ نے بیہار میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے بیبھاگوں کو کیندر سرکار کی اور سے جاری ہونے والے گائی لائن کا انتجار ہے پھر اس سے نئے ہوا پورانی سبھی طرح کے گاڑیوں میں انیوائر روپ سے لاغو کیا جائے گا ادھکاریوں کے انصار بیتے دنوں بیبھاگ میں ہوئی اچھ سریا سمیچہ بیڑھاگ میں اس پر منتھن ہوا ہے بیڑھاگ میں ادھکاریوں نے کہا کہ نئے گاڑیوں میں پیچھے کی سیٹ بیلٹ لگانے کی بیبستہ لیکن پرانی گاڑیوں میں وہ بیبستہ نہیں ہے اس سماندھ میں ادھکاریوں نے کہا کہ پرانی گاڑیوں میں یق کرنا سمبھ نہیں ہے لیکن جرورت پڑی تو سماندھت گاڑیوں کے اجنسی کے مادم سیٹ بیلٹ لگایا جائے گا اڈکابرد کے پارٹنا جلی کے ہر پانچائت میں منرگا سے بنیں گے پارک اور جیم جہاں گاؤں میں سہرو جیسی سویدہ اپلافد کرانے کی کڑی میں اب منرگا یوجنہ کے تحت پارک اوپن جیم اور باسکیٹ میدان بنائے جائیں گے یہاں کام نومبر میں شروع ہوگا پہلے چرن میں بٹنا کے 23 برکھن چینیت کے گئے ہیں پہلے پردیک برکھن میں ایک ایک پارک اوپن جیم اور باسکیٹ بول میدان بنائے جائیں گے اس کے بعد پانچائت اسطر پر یہ سویدہ ایت شروع ہوگی اس کے لئے منرگا اور پانروے بیت آئیوک سے یوجنہ چینیت کی گئی ہے اڈکابر میں دیکھیں بیہار کے سرکاری اسپطالوں کو تیجیسوی یادو نے دیا نیا ٹاسک سات دنوں کے اندر کرنا ہوگا یہ سب کام جہاں کچھ دن پہلے بیہار میں سواست سویدہ کی سمیچہ کے دوران سار دنوں کے الٹی میٹرم کو پورا کرنے کے لئے تیجیسوی یادو نے سووے کے سرکاری اسپطالوں کو سات دنوں کے اندر انہوں کام کو پورا کرنا ہوگا تیجیسوی یادو کے ندیش کے مطابق سواست بیوانگ نے بیہار کی سب سدر اسپطالوں کو اگلے سات دنوں کا ٹاسک سوپا ہے سبھی جلہ سدر اسپطالوں کو سات دنوں کے اندر وارڈ سے لے کر اوپیڈی کو ساب سترہ کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی سوچالہ کی مرمتی اور اس کی ساب سبائی کی بیوستہ بھی کر لینا ہے اسپطالوں سے کچھرہ کو ہٹانے کا سسٹم بھی تیار کر لینا ہے باڑی خبر میں دیکھیں پارٹلی پوتر انیورسٹی میں ایڈمیسن کا آخری موقع سولہ سے انیس ستمبر اسپورٹ راؤن کے لئے ہوگا آویدان 23 ستمبر تک لے سکیں گے ایڈمیسن جہاں پارٹلی پوتر انیورسٹی میں اسپورٹ راؤن کے تحت چھاتروں کو ایڈمیسن لینے کا موقع دے دیا گیا ہے ویسے چھاتر جو اب تک رجسٹیشن اور ایڈمیسن فارم کو نہیں بھر پائے تھے اب وہ اس اسپورٹ راؤن کی پرکریہ میں سامل ہو سکتے ہیں مطا دیکھیں اب اس کے لئے چھاتروں کو سولہ سے انیس ستمبر تک یہ بار پھر سے آویدان کرنا ہوگا اس اسپورٹ راؤن ایڈمیسن کے تحت چھاتر کولیجوں میں گریجوشن ستر 2022-25 کے ریگولر اور وکیشنل کورس میں ایڈمیسن لینے سکتے ہیں چھاتر اپنا آفر لیٹر ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر 19 ستمبر تک اسپورٹ راؤن ایڈمیسن کے لئے کولیج میں جا کر آفر لیٹر کو جمع کر سکتے ہیں وہیں 20 ستمبر کو کولیج کے دوارہ اسپورٹ راؤن میں ایڈمیسن کے ویسے وار ریکستانوں کے لئے میریٹ لیسٹ جاری کر دیا جائے گا 23 ستمبر تک ایڈمیسن اور ویلیڈیسن کی پرکریہ کو پوری کر لینے ہوگی بیہار میں 54,000 سکچکوہ پریوگ سالہ سہائک کیے جائیں گے نیوکت جہاں بیہار میں سرکاری نوکری کے تلاس کر رہے لوگوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے راج میں جلد پلاسٹو ویتالیوں میں پریوگ سالہ سہائکو کامپیٹر سکچک اوام ویتالی سہائکو کی کول 54,000 703 پادس ریجن کرنے کے تیاری کی جا رہی ہے ان پادوں کو جلدی کیبینیٹ سے منجوری مل سکتی ہے کیبینیٹ سے منجوری ملتے ہی ان پادوں پر نیوجن کی قبائیات شروع ہو جائے گی ماری کبر میں دیکھیں پٹنا میں دیکھے گا انڈونیسیو کا پروانان مندی ریجانی ڈاک بانگلہ چورہ ہے کہ پانڈال کے خاصیت جہاں پٹنا میں درگا پوجا کی تیاریہ شروع ہو چکی ہے سہر کی سبھی پوجا سمیتی اوام کلب اپنے پوجا پانڈال کو خوبصورت اور آکرسک بنانے میں لگ گئے ہیں اس سکرم میں پٹنا کے ڈاک بانگلہ چورہ ہے پر بننے والا پوجا پانڈال اس بار انڈونیسیو کے پروانان مندر کے ترجبر بنے گا اس کا نیرمان شروع ہو گیا ہے پانڈال کے نیرمان کا کام پاشی منگال کے بھونیا ڈیکوریٹرز کو دیا گیا ہے اور اس کا ڈیجائن کلکتہ آٹھ کولیج کے کلکار ریتیس چٹہ جی نے بنایا ہے پانڈال کے اوچائی لگبا گنابے پوٹو چوڑائی پچپن پوٹ ہوگی پوجا کے دوران اس بیو پانڈال کی خوبصورتی کافی من محک ہوگی ایک کبر میں دیکھیں بیہار کے سرکاری کرمچاریوں کے لیے نیا آدیس ہوا جاری کاریارے لیٹ آنے پر ہوگا یہ ایکشن جہاں بیہار میں سرکاری کرمچاریوں کو لے کر نیا آدیس آیا ہے لیٹ لطیب دفتر پہنچنے والے کرمچاریوں کو اب اپنی آدت بدلنی ہوگی سرکاری کاریارے میں آدھکاریوں کرمچاریوں کو لیٹ لطیبی سے پریسان راج سرکار نے سکت قدم اٹھایا ہے ایک گھنڈے دیر سے پسطی بنی تو آدھی دن کی چھوٹی کٹ لی جائے گی سامان پرساسن بیباگ کے پردھان سچیو ڈاکٹر بیر راجیندر نے سموار کو سبھی بیباگ دکج کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ بھی سرکاری سیوکوں کی سمائے پر کاریارے پہنچنے کی گارانٹی کریں سبھی سرکاری سیوکوں کو آنیوارے روپ سے بائیومیٹرک سسٹم پر بسطی درج کرنی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ اماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں